میں یہ ایک نا ڈمرہ سا پارسل بن جائے گا ٹھیک ہے یہ لیں یا کھتوز سے برائے راست چھیک ہے جی اوکی ہے نہیں نہیں بہت جمبو پارسل تھنکس فار آل آپ لوگوں کا پیار محبت ہے جو جس وجہ سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہماری پوسٹ پہ آتے ہیں اور کومیٹس کرتے ہیں لائکس کرتے ہیں ہماری پوسٹ کو اور پیار محبت دیتے ہیں دو سو دانہ ہو گیا ڈیڑھ تاوہ جی اب اس کے ساتھ آئے گا دو سو دانہ تاوہ کاردار اس طرح اس طرح یہ پورا لگاتے جائیں اس طرح اس طرح بیس لگائیں گے اس طرح لمبا تھوڑا سا نا پارسل شان بھائی صرف ایک دو منٹ آ جائیں کہ ادھر سے نا یہ تھوڑا سا سیٹ کرتے جائیں ساتھ میں تاکہ یہ ادھر سے باہر نہ نکلے ٹھیک ہے بلکل آہ اب اوکی ہے ٹھیک ہے پیارے بھائی ہم بیزی ہوتے ہیں اور جو ہے نا ہم بیزی ہوتے ہیں تھوڑا سا اور یہ نا پیکنگ بہرہ کر رہی ہوتے ہیں جس وجہ سے آپ لوگوں کے ریپلائی نہیں کر پاتے اور جب بھی ٹائم ملتا ہے تو پھر ہم ضرور ریپلائی کرتے ہیں بسند پنجاب میں ہو یا نہ ہو لوگوں نے اگڑیاں اڑانی اڑانی ہیں یہ جی بھی در سمت بڑا سا ٹھوک کے جانا یہ جی دو سو دانہ آڑا پورا ہو گیا جی اس کے بعد جی لگے گا دو سو دانہ انڈین شان بھائی یہ ذرا دے نا ہاں دو سو دانہ انڈین گنا پڑا ہے نشتہ دو 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 دبل کی اب انڈین پیپر آگیا مکس کلروں میں دو سو دانہ یہ ہے پڑا ہے ہمزہ جنجوہ بھائی جیسے فری ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ریپلائی کریں گے تصور حیات آپ کا پارسل جنجوہ چکہنی ہے ہمزہ جنجوہ بھائی جیسے فری ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ریپلائی کریں گے تصور حیات اپ کے پارسل نہ کوئی تو سو دکھا ہے کوشش ہوتی ہے کہ اسی دن ہی ہم پیک کر کے نکال دیں لیکن جس کا بچ جاتا ہے تو پھر وہ اگلے دن لازمی چلا جاتا ہے دو سے تین دن میں ڈلیوری ہو جاتی ہے پیمٹ ہم اڈوانس لیتے ہیں ٹوٹل جب تک آپ کی پیمٹ ہمارے اکانڈ میں نہیں آتی ہم پیکنگ نہیں کرتے جب پیمٹ آتی ہے تو اسی ٹائم پیکنگ ہو جاتی ہے گھنٹے ڈیڑ گھنٹے کے اندر بلٹی بھی من کے آ جاتی ہے دو سے تین دن میں مال ڈلیور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جی بھائی کا آ گیا نارمل تاوہ آنکھوں والا وائٹ نارمل ہے جی چوبیس روپے پرائز ہے پہلے ہم ٹونٹی میں سیل کر ٹونٹی ٹو میں سیل کر رہے تھے اب یہ ہو گیا ٹونٹی فور کا اور اس کے اوپر اب آنکھیں بھی لگ جئی تھی اس میں دو کلر ہیں ہمارے پاس بلیک اور وائٹ کبھی ریڈ بھی آ جاتا ہے اس میں لیکن ابھی فیلحال جو چل رہا ہے وہ وائٹ اور بلیک ہے لیکن اس کے اوپر شو بھی لگی ہوئی ہے مطلب اس کے اوپر ایک کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے کسی پہ آنکھیں لگی ہوئے ہیں کسی پہ نکا لگا ہوا اور کسی پہ کوئی فل پلین ہے چودری شم چودری عرشمان تھینکیو شکریہ امیر بھائی بات کر رہا ہوں خورم بھائی نہیں ہوں امیر بھائی ہوں بلٹی ٹرک کڑے کے ذریعے ہوتی ہے پورے پاکستان میں ٹرک کڑے کے ذریعے بلٹی بجواتے ہیں جب آپ مگوائیں گے تو آپ کو پھر اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیں گے بلٹی لگانے سے پہلے ہم ڈیٹیل نہیں دیتے کسی کو بھی جب آپ بلٹی لگوائیں گے تو آپ کا مکمل ڈیٹیل دے دیں گے اور آپ کی سٹی میں آپ کو مال پہ انچا دیں گے تو آپ پاکستان کا کسی بھی کونے سے ہوں بلیک تاوہ بلیک تینکیو سو مچ محمد احمد جو ڈیزائن ہمارے پاس آویلیبل چل رہے ہوتے ہیں ہم وہی ڈیزائن پیک کرتے ہیں اور سب کو بتا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے ڈیزائن ہوتے ہیں گوڑا شارٹ ہے جس کی وجہ سے کلر بھی شارٹ ہیں اور ڈیزائن بھی شارٹ ہیں اس لیے جو کلر ہمارے پاس آویلیبل ہوتا ہے وہی ہم پیک کرتے ہیں اب آپ بولیں کہ مجھے چاند تارے آنکھوں نکے والا چاہیے تو وہ ہمارے پاس بلکل نہیں ہے کیونکہ شارٹ احمال ہی نہیں ہے کدھر سے دیں گے آپ کو جو ہمارے پاس آویلیبل ہوتا ہے ہم وہی پیک کر کے بھی جو آتے ہیں اور ہم کسٹمر کو بتاتے بھی وہی ہیں کہ یہ یہ ہے ہمارے پاس اسی حساب سے ہم پیک کر کے بھی جو آ دیتے ہیں تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے ویسے تمہیں ریڈ پڑی ہے اس لیے کلحال تو کسی کو نہیں پڑی باقی اللہ خیار کرے یہ پشاور یکہ دودھ بزار ہے یہاں پہ ریڈ نہیں پڑتی یہاں صرف بلٹیاں جاتی ہیں ریڈ والا چکر یہاں پہ نہیں ہے تو سکیور ہے تو پورے پاکستان میں مال جا رہا ہے اگر نہ سکیور ہوتے تو کیسے مال جاتا سکیور ہے تو ہر بندے کو پارسل مل جاتا ہے نا پرائیویسی کے ساتھ کوئی بھی کام ہو تو ٹھیک ہوتا ہے اگر پرائیویسی نہ ہو کام کے اندر تو پھر وہ کام ناکام ہو جاتا ہے گرنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہے گرنٹی تو زندگی کی بھی نہیں ہے گرنٹیاں نہیں دیتے ہم ہم صرف کام کرتے ہیں گرنٹی تو تمہیں بھی نہیں ہے کہ تم نے کل زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا کسی چیز کی گرنٹی نہیں ہے انسان کی گرنٹی نہیں آئی ہے تو پھر گڑھییں یہ جی آڈا آگیا ہے بہت ہی پیاری آڈا پری ہے اور اسپیشل پیپر میں ہے جی یہ بیس دانے رہ گئی تھی یہ بھی لگا دیں یہ آڈا پری آگی ہے اس میں پانچ سو ہے مکس ہے پری بھی ہے اور گڑا بھی ہے یہ مکس کر دیا پانچ سو دانا نارمل آڈا اور یہ اس پہ نکا بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے بس جو اس کی قسمت خراب ہو تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے پورے پاکستان میں ریٹے پڑھ رہی ہیں کدھر نہیں پڑھ رہی ہیں لیکن یہ بابا جی پشاور ہے وکار وکی شکریہ تھنکیو بگیسٹ پارسل دس نائٹ مہر کائٹ ہاؤس پشاور یکہ توت اس کے ساتھ جی بلیک گڑا آگیا آڈے کلر میں آڈے میں بلیک فل بلیک اور شاندار بنا ہو گیا کم سے کم یار اتنا تو کر دیا کرو ویڈیو دوسرے گروپوں میں تو شیئر کر دیا کرو یہ کام نہیں آپ کرتے کون سے آپ کے پیسے لگتے ہیں کم سے کم اتنا کر دیا کرو جتنے بھی کائٹس کے گروپ ہیں تو ان میں کم سے کم آپ ویڈیو تو شیئر کر دیا کرو تاکہ اور لوگوں کو بھی پتا چل جائے اور لوگوں کو بھی مگوا سکیں کم سے کم لوگوں کو دو خیسوں تو بچ جائیں گے آپ کی ایک کلک وجہ سے کہ کوئی دو کیسے بچ جائے تو اچھی بات نہیں ہے زبردست آٹھ ہے ساف ستھرا اور فٹ علی ملک بھائی اللہ پاک کا بہت احسان ہے اللہ پاک کا شکر ہے آپ بھائیوں کی دعائیں ہیں بلال اختر ویلکم اسنین رضا ویلکم نہیں جی فیلال اس کے اندر یہی ڈالتے ہیں اس کے بعد دو سو دانہ ڈالنا ہے یہ والا ایک دو تین چار پانچ چین سات آٹھ نو یہ کب میں یہ دوسرا پارسلس کا بنا دیں گے اس کے اندر پانچ پانچ سو جو رہتے ہیں پانچ سو آڑا جرمن رہا گیا پانچ سو ڈیڑھتاوہ جرمن رہ گیا دو سو سات چلے وہ اور پانچ سو سیدھا اور بکیرڈ آئیتاوے کی جوڑیاں دوسرا پارسلس کا کر دیں گے بس یہ اس کا ایک ہی کر دیتے ہیں باہر سے گھتا بگڑانا ذرا یہ ہے پشاور یکا تود جشنِ ازادی مبارک اوکے جی پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی چل اور ہم دوسری ویڈیو میں بھی آئیں گے ابھی کینٹے تک ہو سکتا ہے کہ ہم دوسری ویڈیو بنائیں اسی بندے کی اور یا پھر کل بنائیں تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ ہمیں تو ہمیں دے انجازت اللہ حافظ اللہ تعالیٰ گصت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے اور شو کیسے ہی چلتے رہیں اللہ حافظ بائے بائے